بسم اللہ الرحمن الرحیم ستنوی حجری سات سو پندرہ عیسویں مکہ موزمہ میں انسانوں کا اتنا گھنہ حجوم تھا کہ سام بھی رینکر نہیں گزر سکتا تھا شہر کے اندر اور بار گلیوں اور بزاروں میں انسانوں کا سمندر موجہ مار رہا تھا اس متحرک محجوم میں ایک خاصیت تھی ان سب کا لباس ایک تھا سفید چادر کندوں سے ٹکنوں تک ان کی توجہ کا امنگوں کا روح کا دلو جان کا مرکز خانہ کابا تھا جس طرح ان کا لباس ایک تھا اسی طرح ان کا نظریہ ان کا عقید اور ان کا دین بھی ایک تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سب مسلمان تھے حرم کے پاس بان تھے وہ حجاش تھے فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے عقیدت نے اس پر وجدانی کیفیہ تاریخہ رکھی تھی مکہ موزمہ کے فضاء ایک مسلسل مترنم اور مقدس کون بنی ہوئی تھی ترنم ایسا کہ درد خواموں پر وجدتاری ہوا جا رہا تھا ہر فرض بلا امتیاز رنگوں نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے درود دراز کے کافلے ابھی چلے آ رہے تھے خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی اونٹوں اور دنبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس حجوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا بعض کے ہاتھوں میں کشکور تھے یہ بکاری تھے ان میں سے کچھ تو موزور تھے اور باقی سہروں میں زنگی بسر کرنے والے بطو تھے حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لئے مکہ آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں کٹھی کر کے لے جاتے تھے حاجی ان کے آگے درم و دنار پھینکتے جا رہے تھے ان بکاریوں میں ایک بکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا وہ ان بکاریوں جیسا ہی ایک بکاری تھا جو پہلے سے یہاں مجود تھے اس نئے بکاری میں کوئی خاص بار نہیں تھی وہ انہی جیسا تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہاتھوں اور چہروں پر میل چمی ہوئی داڑی پر رید کے ذرے چمک رہے تھے اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بکاریوں میں سے سب سے زیادہ بڑا اور نخیف تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا ایک خصوصیت اور تھی جس ویسے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کہتی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کے اجازت دے دی گئی ہے کہتی ہو پہلے روزی ایک خاجی نے اس سے پوچھا اس نے آستہ سے سر نچے اور اوپر ہلایا اس کی آنکھیں سفید و بے نور تھی چوری کی ہے چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے اس نے اپنے دونوں ریشہ گیر ہاتھوں ہاتھ آگے کر کے جواب دیا پھر کیا جرم کیا ہے تم نے قسمت ہار گئی ہے بوڑے بیکاری نے جواب دیا مجرموں کی قسمت جلد ہار جائے کرتی ہے بوڑے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا بوڑے بیکاری کے جرے پر کربناک تاثر آ گیا اور وہ اپنے عید کی پانچ چھ آدمے کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتی ایک حاجی بولا میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک مر گیا ہے بوڑے بیکاری نے کہا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلمان بن عبد المالک مسنت خلافر پر بیٹھ گیا ہے دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو مجھے جیسے کئی قیدی نا کردہ گناہوں کے سزا بکت رہے ہیں تم کون ہو ایک اور حاجی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا بوڑے بیکاری نے جواب دیا نام اللہ کا رہے گا اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا صرف اللہ کا نام رہے گا کچھ دوگے تو اللہ کو دوگے اللہ تمہارا حج قبول کرے میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا وَتِعِزُّ مَنْتِشَا وَتِزِلُّ مَنْتِشَا حاجی کو سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے بوڑے بیکاری نے اپنے پاؤں پر پڑی ہوئی بیڈیوں پر کپڑا ڈال دیا ان بیڈیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے لیکن وہ جواب دینے کی جورت نہیں کر سکتا تھا وہ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے ساتھ دبش سے آیا تھا اسے خلیفہ کے کافلے کے ساتھ لائے گیا تھا اور یہ سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیگ مانگے وہ ہاتھ آگے کو پھلائے چکچا بیٹھا رہا تھا حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو اٹھتا اور کم سے کم پیسو اسے کچھ خرید کر کھا لیتا پھر دن بھر کے بھیگ گننے بیٹھ جاتا گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا وہ اور زیادہ رنجیدہ ہو جاتا اسے دو لاکھ دینار پورے کرنے تھے حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر اکم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چکچاپ پیٹھا رہتا ہے اس لئے اسے پیسے کم ملتے ہیں اس نے بونا شروع کر دیا لیکن وہ دوسرے بکاریوں کی طرح دردناک صدائے نہیں لگاتا تھا نہ وہ اپنے بھوک کے پیاس سے بچوں کا رونا روتا تھا وہ ایک کے صدا لگاتا تھا وَطِعِسُّ مَنْتَشَا وَطِعِسُّ مَنْتَشَا اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری بوڑے بکاری نے مڑ کر دیکھا باغنے کی تو نہیں سوچ رہے بوڑے ٹھوکر ماننے والے نے پوچھا کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے بوڑے بکاری نے کہا اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی بوڑے بکاری نے کہا محمد بن بکاسم کہ قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیرے ان دو ٹھوکروں کا جاب روزے کیامت دوں گا اسے ٹھوکر مارنے والے نے بکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھار کر چلا گیا ایک روز شمالی فریکہ سے حج کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آسنا سا چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی یہ کوئی اکل والا بکاری معلوم ہوتا ہے ایک افریقی نے کہا ہاں دوسری نے کہا دوسرے بکاریوں کے طرح اپنی مجبوری کا رونا نہیں روتا دونوں اپنی ہتھیلوں سے پیسے نکالے لگے بکاری زمین پر بیٹھا مو اوپر کر کر نہیں دیکھ رہا تھا ایک افریقیوں سے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رکیا وہ بکاری کے سامنے بیڑھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تمہارا نام کیا ہے افریقی نے بکاری سے پوچھا میرا کوئی نام نہیں بکاری نے کہا میں اللہ کے اس فرمان کے مجلسن تفسیر ہوں کہ وہ جیسے چاہے اس زدگی اور جیسے سائے سے لد دے خدا کے قسم افریقی نے کہا تو موسیٰ ہو موسیٰ بن نصیر امیری افریقہ فاتح اندلس دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم پوچھا یہ کس چون کے سزا ملی ہے تمہیں ایک افریقی نے پوچھا ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیرے اطاب ہو دوسرے افریقی نے کہا یہ تو ہمارے لئے بعد اس قیاس تھا کہ تم بکاری بن چکے ہو بکاری بنا دیا گیا ہوں موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنے ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتحہ سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں عزیت دے دے کر قتل کرا دیا خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لئے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہ آلا آیا ہے کہ میں بھیک وانگور اسے دو لاکھ درم ادا کروں ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانتا رہوں گا دو لاکھ درم افریقی نے حیرہ سے کہا کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا موسیٰ میں شاید اتنے بولنے کی سکت نہ تھی اس نے فریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو اس کی عمر اس اسی برس ہونے کو تھی عمر کے کموں پر اس ساڑھ برس میں دانے جنگ میں لڑتے کوج کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا اس کے جسم کا کوئی ایسے آئتہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو وہ عالم اور فاظل بھی تھا اکل و دانش میں اس کا مقام بہت پلند تھا یہ جو دو افریقی اس کے پاس رک گئے تھے دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے بربر شمالی افریقہ میں رہنے والے ایک ویشی اور خونخوار قوم تھی آج ظلمت و شہدود کی انتخا کے لئے بربریت کا جو اللفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے ہی منصوب ہے بربر جنگ و جدول اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لئے مشہور تھے لیکن فنو حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقت و دشمنوں کو بھی خوزدہ کر دیا کرتی تھی یہ کئی بار مفتو ہوئے لیکن کوئی بھی فاتحہ ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رک کیا مجاہدین کے لشکر کے سپاہ سلار اقوا بن نافع فہری تھے جنہوں نے بڑی بڑی لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا اس نے اپنی حکم ایک وقت عملی سے بربروں پر بقاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا وہ موسیٰ جو مدان جن میں کفار کے لئے سراپہ کہر ہوا کرتا تھا باغی بربروں کے لئے ریشم سے نرم اور شہ سے میٹھا رہا تھا اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو خصوصاً بربروں سرداروں کو اسلام کا شدائی اور مردانِ حر بنا دیا تھا یہ بربر سردار جو مکہ موضوع میں اس کے سامنے ہاں بیٹھے تھے موسیٰ کے پروردہ اور تربیہ تیافتہ تھے ان میں ایک یوسف ابن الحارسہ تھا اور دوسرا خزر ابن الگیاس قبول اسلام کے بعد انہیں یہ انام عربوں نے دیئے تھے وہ دونوں موسیٰ کو بیکاریوں کے روح میں دے کر اسی اترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مصند امارات پر بیٹھا ہوتا تھا ہمیں بتاؤ امیر افریقہ یوسف ابن الحارس نے پوچھا ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں موسیٰ نے کہا کچھ تو بتا ابن نصیر خزر ابن غیاس نے کہا ہم سلیمان عبد المالک کو قتل کر سکتے ہیں یوسف ابن الحارس نے موسیٰ کے کان میں کہا اور وہ فریضہ حج کے لئے آیا ہے اس کی لاش واپس دمشت چاہے گی وہ جانتے ہیں کہ تم سلیمان عبد المالک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو موسیٰ قتل کروا دوں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا موسیٰ نے کہا اور میں خود اس کی خلافت کے خلاف بقاوت کر سکتا تھا لیکن میرے دوستوں مجھے اپنی جان نہیں اسلام کے عزم زیادہ عزیز ہے اس وقت جب یہ بربر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے قتل و خلافت کے خلاف بقاوت کی باتیں کر رہے تھے کہ خج ان کے پاس آگ کھڑا ہوا اور ان کے باتیں سن رہا تھا یوسف نے اس کی طرف دیکھا کیا تم اس ضعیف العمر بیکارے کا تماشاں دیکھ رہے ہو یوسف نے اسے کہا کچھ دینہ ہے تو اللہ کے نام پر دے جاؤ اس کے اور تمہارے باتیں سن رہا ہوں میرے فریقی بھائی اس آدمی نے کہا میرا دل اس کے غم میں بوجل ہو رہا ہے تم کون ہو خزر نے اس سے پوچھا لبلہ جیسے شامی لگتے ہو تم نے ٹھیک کہا میرے بھائی میں شامی ہوں اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینکر بولا میں تمہیں جلدی ملوں گا اور کوئی اچھی خبر لے کر آنگا اور وہ چلا گیا تمہارا دو لاکھ کے جنوانا ہم عدا کریں گے یوسف نے کہا میرا قبیلہ تمہارے نام پر دیرم اور دینار کے امبار لگا دے گا خزر نے کہا یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے تم دونوں چلے جاؤ موسیٰ نے کہا میں خلیفہ کا قیدی ہوں وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کو کہا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تروارے لیے آئے اور وہ دونوں بربروں کے عید کے کھڑے ہو گئے تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے ان میں سے ایک نے یوسف اور خزر سے کہا خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے یوسف نے پوچھا اس کا جواب صرف خلیفہ ہی دے سکتا ہے اس آدمی نے کہا خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ڈا سکتے ہیں میرے دوستو موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ رسوائی سے بچو اللہ تمہارا محافظ ہو وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو ساتھ لے کر گئے موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آسو آگئے ہاجیوں کے خیمے سے الگ تلے خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا یہ نام کا تو خیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگدار کناتوں اور چالنوں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کے مسحری تھی پلنگ سے ہٹ کر چھوٹے سوفے کی چکل میں ایک کرسی رکھی گئی تھی اس نرم و گزار کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا ایک آدمی اندر داخل ہوا اور چھک کر پھر دائیاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھا تظیم بجا لیا خلیفہ المسلمین اس نے کہا دونوں کو لے آئے ہیں خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے شاہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہر کسی جنبش دی اس کے سامنے کھڑا آدمی اٹھے پاؤ باہر نکل گیا بربر یوسف اور خزر اندر آئے سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور رسوائے کا مستند کام لوگے خلیفہ نے کہا کیا تم اتنی جڑت ہے کہ تم مجھے قتل کر دو اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بگاوت بھی کر کے دکھا دیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم چھوٹ نہیں بولیں گے تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے خیزر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی وہ کہتا ہے بگاوت کا نام نہ لینا اور نہ سلطنیت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی مگر تو اسلام کی جڑے کاٹ رہا ہے لے جاؤ ان بس زمانوں جنگلیوں کو خلیفہ نے گرج کر کہا انہیں دمشق کے قیرخانوں میں پچھا دو یہ ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا خلیفہ کے چیہ ساتھ محافظ زورتے اندر ہے ان کی تلواروں کی نوکی ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں پر چھپنے لگیں محافظ انہیں دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے ہمیں فریضہ حصے روکنے والے یوسف اور خیزر کی آوازیں خلیفہ سلمان کو سنائی دے رہی تھی تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کے آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم اللہ پیک میں ڈوب گئیں اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے کسی اور مقصد کے لئے بلایا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانسے لے رہا تھا اس طرح موسیٰ سلمان کے ہتھے جڑ گیا اور سلمان نے اس پر مختلی الزائم آئد کر کر اس کو قید کر لیا اور پھر اسے دولہ دنار جرمانہ آئد کر کے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو جرمانہ ادا کرو جب ابن الحارسہ اور خزر ابن عیاس کو خلیفہ سلمان کے اشارے پر تکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیموں کے ساتھ والے ہزتے کا پردہ ہٹا اور ایک غزین و جمیل جوانس حال عورت سامنے آئی وہ شام کے خطے کے خسم کا شاکار تھی وہ اگر خلیفہ سلمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیا آپ نے سوچا نہیں موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا میرے مقرر کر کے آیا ہے عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو اہزرہ سانی سے آستہ آستہ موت تک پچھایا جا رہا ہے تارک کو آپ نے پبند کر رکھا ہے کہ دمیق سے بہان نہ جائے عبدالعزیز اور عبدالعزیز اور تارک کے ایک ہیں اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ تارک اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تقریم سمجھتی ہے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کرتے گا کیوں نہیں کرے گا کلسم نے کہا وہ اپنے باپ کی بیسیتی کا انتقام ضرور لے گا وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے فوج اس کے ساتھ ہے آپ شاید یہ بھول بھی کہیں ہیں کہ یہ نش سے زیادہ فوج بربر ہے ٹھہرو سلیمان بن عبدالمالک نے کہا میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کا امطلق تو سوچا ہی نہیں تھا مجھے سوچ رہے دو پھر جب حج ہو گیا اور حاجیوں کے کافرے وافسی کی سفر کو چل پڑے کلیفہ سلیمان بن عبدالمالک کا کافرہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے باقی دن پیدل چلاتے تھے اس نے بھیگ میں جو کچھ کمائیا ہے وہ کلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا ڈیر دو مہین و بھائی یہ گافلہ دمشق پہنچ گیا موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دمشق میں پہلی ہی رات کل سن نے سلیمان کو یاد دلائے کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لئے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے مجھے وہاں کے حالات معلوم کرنے چاہیے سلیمان نے کہا اگر بگاوہ تو خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک دیز رسات کا صدق کو اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کی کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے اور آخری باس علیمان نے کانسے سے کہیں کسی کو یہ بہتر نہ پتہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے کانسد ہو انتہائیس دیز رستاری سے آنے جانے کے باوجود کانسد کو واپس آتے ڈیڑھ مہینہ لگ گیا اسی دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کا تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا گرے کاسد نے اندلس کے احفا لوگ قوائف سناتے ہوئے کہا اس سے زیادہ خوبصورت اور سر سبس خطہ دنیا میں شاید ہی ہوگا میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا جاتا سلمان عبد المالک نے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف میرا اندلس عبدالعزیز ہے کاسد نے کہا اور وہ متقی و زاہد ہے عالم دین ہے عرب اور بربر تو اس کو عزت و اعترام کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسائیہ میں بھی وہ نیک نام ہے کاسد نے کہا میں بہت سی سراہوں میں گیا مسلمانوں کے ساتھ ایسائیوں کے ساتھ بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں کسی نے دمشق کے خلافات کا نام نہیں لیا میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نہیں بنی بنی ہیں وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے کیا موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد کی بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے خلیفہ نے پوچھا یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے کاسد نے کہا وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ نصیر اور تارک بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا تم جا سکتے ہو کلسوم نے کاسد سے کہا کاسد چلا گیا تو کلسوم نے سلیمان سے کہا کہ آپ نے کاسد کی اتنی زیادہ اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خودمختار ملک بن جائے گا کیا آپ بنو میہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گتی دینا چاہتے ہیں نہیں سلیمان نے کہا میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا اس کی نسل ختم ہونی چاہیے ابو حنیف کو بلاو سلیمان نے کہا ابو حنیف جب سلیمان کے قبرے میں پہنچا تو دونوں سرگوشے میں باتیں کرنے لگے پھر دمیق سے ایک کاسد اندلس کی طرف جا رہا تھا وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا پیغام چمڑے کی تھیلے میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا موں ابو حنیف نے کھلے خلیفہ سلیمان کے موجودگی میں سر بھمک یہ کا کیا تھا پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا کاسد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے ابو النصر سلیمان نے اپنا اپنے پیغام اندلس بھیجنے کے لئے ابو النصر کو دے کر کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی فلی تم پر کتنا اعتماد کرتے ہیں وہ اعتماد اب بھی قائم ہے یہ پیغام رستے میں نہ کھلے اس کے زائیں ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو چلا دینا اسے اپنے موں میں ڈال کرنے کے لینا کسی اور کے ہاتھ نہ جائے ایسا ہی ہوگا میرے المومنین ابو النصر نے کہا ہی تھا ابو النصر رات کو مضافات میں پہنچا قریہ کے دروازے بند تھے اس لئے اسے رات شہر سے باہر گزانی پڑی صبح دروازے کے لئے تو وہ شہر میں داخل ہوا اس نے اپنا ہولیا اور لباز بدل دیا تھا جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے مورخوں کے مطابق حبیب عبیدہ فوج کے کسی اعلی رتبے وفائز ان دونوں انتظامیہ میں تھا شاید اس لئے تاریخ میں اس کا نام کے ساتھ امی لکھا گیا ابن نصر اس کے گھر پہنچا اور اسے خلیفہ کے پیغام دیا ان دونوں کے دن میں ہم بہت باتیں ہوئیں تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی لیکن مرخوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلمان عبد المالک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندر پر ایسے حسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا اور سلمان کی ان انتقامی کارویوں کے خوف سے وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اس نے پانچ فوجی اوتوداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد ملیا یہ پانچوہ بنو مئیہ میں سے تھے اور عبدالعزیز کے قتل پر اماتا ہو گئے مجھ کے لیے پیش آئی کہ امیر عبدالعزیز فلاہ بودر تک کی اعتقاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا اس پر قاتلہ نے حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بڑی طرح نقامیوں کہ اسے پتہ ہی چلنا سکا کہ اسے کسی نے قطر کرنے کی کوشش کی ہے آخر حبیب نے ایک ایسا آدمی ڈھون نکالا جو پاغلپن کی حد تک ندر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا اکیلہ عمیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا اس قاتل نے جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا ایک موقع ڈھون لیا اس زمانے میں فور میں سپا سلار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور داروں سلطنت کی جانوے مسجد میں امامت امیر کرتا تھا ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی محمد کے لئے کھڑا ہوا اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوہ شروع کی ہی تھی کہ گلی سف سے ایک آدمی پچھلی کی تیزی سے آگے کو نکلا چشم زدن میں تلوار نکالی اور ایک ہیوار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کر دیا سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے نمازی جان سے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا اور وہ حبیب اپنے ویدہ کے گھر پہنچ گیا حبیب اس کے انتظار میں تھا اس نے کھال کا ایک تھالہ بنوارکھا تھا سر کو اس میں ڈال کر اس کا مو سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھالہ مقمل کے ایک تھالے میں ڈال کر قاسد ابو نصر کو دیا خلیفہ سلیمان بن عبد المالکھ کو دینا حبیب نے کہا اس میں کیا ہے ابو نصر نے پوچھا خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے حبیب کہا ابھی چلے جاؤ ابو نصر اس وقت اروانہ ہو گیا تقریباً بیس دن و باوت میں مہنچا تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہہ کا لگایا امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو حکم کی تمیل کی گئی عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا گیا موسیٰ جو پہلے ہی ایزار اثانی صدمہ زلے سے سوک چکا تھا بٹے کا سر دے کر گشی میں چلا گیا ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا اور اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو عزت دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کر آیا گیا تھا تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا ہے اور کیسے جوان کو ضائع کیا ہے موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھا کہا انہوں نے ایسے آدمے کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا میرا بیٹا امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور اس کے سال ڈیر سال بعد سلیمان بن عبدالمالک بھی مر گیا یہ داستہ نہیں یہ ایک ولولہ انگیز اور امان افروز داسترنگ کا انجام ہے